نمسکر دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمال چھاجر ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بائی پس سجری بھی نہ انجیو پلاسٹیک ہے پٹ ایز اہو بی میں آپ کو بہت سارے چیزیں ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہتا ہوں آج آپ کو بتاؤں گا دودھ کے بارے میں دودھ ستر پرسنٹ لوگوں کو ٹولرٹ نہیں ہوتا ہے تو اگر ٹولرٹ نہیں ہو رہا تو کیا تکلیفیں ہوں گی ان کو اور کیا کریں کہ وہ ٹولرٹ ہونے لگ جائے یہ ساری باتیں بتائیں گے تو ویڈیو کھلاس تک سنیے گا نمسکر دوستو دودھ آپ کو معلوم ہے ایک بہت پاپولر فوڈ ہے انڈیا میں اس سے طرح کے چیزیں بنتی ہیں دودھ سے چھاچ دہی چھائے کافی سرکھنڈ اور میٹھائیاں رزگلے کتنے طرح کے ملک اور ملک پروڈکٹس ہیں اور آپ کو معلوم ہے بٹر گھی یہ سب بھی ملک سے بنتا ہے تو ملک ایک ایسی چیز ہے جو آم چندہ کے لیے کھایا جاتا ہے سب کوئی کھاتے ہیں سب کوئی دودھ کی سمان کھاتے ہیں دودھ کا سیون کرتے ہیں پیتے ہیں تو دودھ میں ایک چیز اب recent days میں ہوتا رہا ہے کہ دودھ لوگوں کو tolerate نہیں ہو رہا ہے اور اب statistics بتا رہی ہے قریب 70% لوگوں کو adult لوگوں کو دودھ سہن نہیں ہوتی ہے دودھ سے ان کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور کیا کیا تکلیف ہیں وہ میں بتاؤں گا اور اس بیماری کا نام ہے lactose intolerance کیا چیز ہے سمجھاؤں دودھ میں جو carvohydrate ہوتا ہے جو sugar part ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں lactose sugar اور یہ جو lactose sugar ہوتا ہے یہ قریب 100 گرام دودھ میں قریب 10 گرام lactose ہوتا ہے اس کو وہ توڑنا ہوتا ہے intestine میں intestine میں اس کو توڑنے کے لئے انجائیم ہوتا ہے جس کا نام ہے lactase مطلب lactose کو توڑنے کے لئے lactase enzyme ہے اور وہ انجائیم بنتی ہے intestine میں جو ہمارے vilائی ہے جو endothelial layer ہے اس کے اندر بنتی ہے اور وہ جا کے دودھ کو توڑتی ہے اور دودھ کو حجم کر دیتی ہے اس سے galactose اور glukose بنتی ہے اور وہ دونوں اپنے کام میں ہم لوگ کے باڈی میں بلڈ میں جاتی ہے اور وہاں سے انرجی دیتی ہے دودھ کا پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو lactase ہے یہ عمر کے سنگ کم ہونے لگ جاتی ہے intestinal vilائی اس کو بنانا کم کر دیتی ہے ایک تو aging کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کوئی intestine کی بیماری ہو اس کے بھی ہو سکتا ہے کوئی repeated infection ہو اس سے بھی ہو سکتا ہے تو کوئی کارن ہوتی ہے جس کے وجہ سے adult لوگوں میں lactase کم بننا چالو ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ جو دودھ کے سنگ جو lactose گیا ہمارے اندر وہ digested نہیں ہوتا ہے اور وہ small intestine سے travel کرتا کرتا large intestine میں پہنچ جاتا ہے اور بڑے آج جو ہوتی ہے large intestine وہاں پہ bacterias ہوتے ہیں وہ دودھ کے جو lactose ہے اس کو ferment کرتا ہے بہت سارا گیس بناتا ہے اور اس سے بڑے سارے symptoms ہونے لگے ہیں اور یہ بہت common ہو گیا ہے بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں سر دودھ پینے کے بعد میرے کوئی حجم نہیں ہوتی ہے پیٹ میں گیس بن جاتا ہے پاد آنے لگتی ہے اور میرے کو stomach میں pain ہونے لگ جاتی ہے lose motion ہو جاتی ہے پیٹ فل جاتی ہے تو یہ ساری problems اگر آپ کو بھی ہوتی ہے تو آپ مانن کے چلے آپ بھی اس lactose intolerance کی بیمار ہیں یہ بیماری میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے ایسے بیماری کچھ خاص نہیں ہے کہ lactose کو توڑنے کے پاس آپ کے پاس جو انجائی میں وہ نہیں ہے یہی major problem ہے اب اس کو کیسے پتہ کریں گے آپ lactose intolerance ہے یا نہیں آپ کو تو دو چار دن آپ اچھے سے دودھ پیجئے اور سارے پیٹ والے symptoms دیکھئے اور دو چار دن بند کر کے دیکھئے اس symptoms گائب ہوئے اور پھر چالو کے لیے تو یہ trial error سے آپ پتہ کر سکتے ہیں یہ ہے یا نہیں ہے اور اگر advanced test چاہیے تو intestinal biopc بھی ہوتا ہے اور ایک hydrogen breath test ہوتا ہے اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے دیکھیں lactose intolerance کا treatment ایک ہی ہے کہ دودھ کو چھوڑ دو دودھ کے جگہ اور سارے آج کل ہم لوگ بلتے ہیں plant based دودھ آنے لگ گئے ہیں جیسے کی آپ کو معلوم ہے soya کا milk آگیا ہے oat milk آگیا ہے almond milk آگیا ہے cashew milk آگیا ہے تو milk کے بہت سارے substitute ہیں جن کو آپ آرام سے لے سکتے ہیں اور آج کل enzyme بھی آگیا ہے lactase کر کے میں امریکہ میں گیا تھا وہاں پہ ایک آدمی جیب سے نکالا بولا سب مجھے دودھ پینے کہ آج اچھا ہو رہے ہیں تو آگے lactase لے لیتا ہوں پھر دودھ لے لوں گا تو lactase enzyme آج کل ملنے لگے یہ دودھ کے سنگ اس کو لے سکتے ہیں اور کوسیز کریے کہ دودھ سے بنا ہوا سارے چیزوں کو avoid کریے تو یہ adult لوگوں میں بہت common ہے بچوں میں دودھ trolate کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس یہ lactase enzyme بہت پریمان میں ہوتی ہے پر جیسے ہی ہم 20 سال تو دودھ تو آپ کو adult لوگوں کو avoid کرنے ہی چاہیے اور specially آپ کو اگر lactose intolerance ہے دو تین دن اچھے سے دودھ پیجئے اور پھر دیکھیں پیٹ میں کچھ گربڑ ہے کی نہیں اور دو تین دن بند کر کے دیکھیں آپ کو پتا جائے جائے گا آپ lactose intolerance patient ہے یا نہیں ہے تو anyway آج یہی پہ آپ کو رکھتا ہوں پر یہ والی information بہت سارے لوگوں کے پاس ہے نہیں اور وہ تکلیف بولتے ہیں میرا گیس کا problem ہوتا ہے جیسے ہی دودھ بند کرتا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ آپ اگر ہیں تو اس کو آپ خیال کریں thank you so much ہماری heart کی channel آپ ضرور دیکھیں ہماری zero oil cooking کی kitchen ہے اس کو ضرور subscribe کیجئے ملتے رہیں گے آپ کو